اگر آپ نظرین آپ جو مصمبات کا فیض گوکل لائیو دیکھ رہے ہیں اور میں شاہید آپ کے ساتھ اس وقت کی سب سے بڑی خبر سے آپ روبرو کر آئیں گے جیسے آپ سب جانتے ہو کہ جے کے علف یعنی جو مقشمیر لیبریشن فرنٹ کو جو ہے بین کیا گیا تھا یعنی ایک بین ارگونیزیشن وہ اس کے بعد بنی تھی جب اس کو ایڈنسٹریشن کے جانب سے جو ہے یا سرکور کے جانب سے بین کیا گیا تھا مرکل جو معاملہ تیوہر جیل کے اندر سامنے آیا معاملہ یہ سامنے آیا کہ اگر کل یاسین ملک کا جو ہے کوئی وہاں پہ اس کو ویل نہیں بیجی گئی تھی کوئی سنوائی اس کے کیس کو حوالے سے جو ہے وہ بھی نہیں تھی مگر کل وہ تیوہر جیل کے اندر جو ہے دیکھا گیا اس کے بعد جو ہے کافی زیادہ سوالات کھڑا ہوئے اور ان سوالاتوں کو لے کر دہلی کے تیوہر جیل کی ایڈمیسٹریشن کو لے کر کافی زیادہ سوالات کھڑا ہوئے سوالات جو ہیں وہ اس طرح سے کھڑا ہوئے کہ اگر یاسین ملک کو کوئی ڈیٹ کوٹ کے جانب سے نہیں دیا گیا تھا اگر کوٹ کے جانب سے کوئی سمن نہیں بھیجی گئی تھی تو یاسین ملک آخرکار دہلی کے کوٹ میں کیوں آئے اور کیا یہ سیکورٹی لیپس ہے یہ بھی سوالات کھڑا ہوئے اس کے بعد اب پتہ چلی ہے سوٹوں کے حوالے سے جو مسامواد کی سورسز ہے یا کچھ نیچی ایجنسیز نیوز ایجنسیز جو ہے انہوں نے یہ بھی نیوز کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اب دہلی دیوہال جیل کے ایڈمیسٹریشن کے جانب سے جو ہے دھلہال ایڈمیسٹریشن کے جانب سے جو ہے چار افسوس کو اس معاملے کو لے کر جو ہے سسپنڈ کیا گیا ہے کیونکہ سکورٹی لیپس کے حوالے سے سوالات کھڑا ہو چکے ہیں کیونکہ اگر ہم یاسین ملک کی بات کریں گے جب وہ جمہ کشمیر لیبریشن فرنٹ کے یہاں پہ چیز تھے سربراہ تھے اس کے بعد جو ہے یہاں کے انتظامیہ کے جانب سے اس ارگنیزیشن کو جو ہے بین کیا گیا تھا مگر اگر کل اس کو کوئی تاریخ وہاں پہ نہیں تھی اگر کوٹ کے جانب سے کوئی سمند نہیں بیجی گئی تھی پھر وہ سپریم کوٹ نے کرنے کیا آئے تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک آفسر کے جانب سے یہ بھی خط لکھا گیا ایڈمیسٹریشن کو کہ یہ سکورٹی لیپس ہے جو تیوہاڑ جیل کے اندر واقع پیش آیا ہے تو شاید اس کے پیچھے سکورٹی لیپس ہی ہو سکتا ہے کیونکہ یاسین ملک کل کوٹ کے اندر دکھے کافی جاہاں میڈے ایجنسی نے وہ خبر بھی چلائی کہ اگر آج کوئی سنوائی نہیں تھی یاسین ملک کے کیس کے حوالے سے تو آخرکار یہ جو ہے سپریم کوٹ میں کیا کرنے آئے تھے اس کے بعد اب یہ فیصلہ فیلحال لیا گیا ہے چار ملازمین جو ہے ان کو سسپنڈ کیا گیا ہے جو دہلی کے تیوہاڑ جیل کے اندر اپنے فرائز انجام دے دے تھے جو ہمارے پاس سوطر ہے فیلحال بتایا جا رہے کہ ایک بین وائی ایس پی کو سسپنڈ کیا گیا ہے اس کے ساتھ تین اور ملازموں کو سسپنڈ کیا گیا ہے کیونکہ کل جب یہ واقع سامنے آئے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کافی لوگوں نے سوالات کھڑا کیے اگر یاسین ملک کو کوٹ کے جانب سے کوئی سمن نہیں بھیجی گئی تھی کل جو ہے کوئی سنوائی اس کے کیس کے حوالے سے نہیں تھی مر پھر بھی وہ کل جو ہے سپرم کوٹ میں دیکھے اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں سوالات جب کھڑا ہوئے تو پھر جب نتیجہ اب یہ نکل کر آیا جو ہمارے پاس خبر پہنچی ہے سوطروں کے حوالے سے یا کچھ میڈیا ایجنسیز نے اس خبر کو چلایا ہے کہ فیلحال جو ہے اس معاملے میں جو ہے چار ملاجموں کو ڈہلی کی ایڈمنٹریشن میں جو ڈہلی کی تیوہار جیل کے اندر اپنی ڈیوٹی کے فرائز انجام دے دیتے تھے ان کو فیلحال سسپنٹ کیا گیا ہے نظرین آپ کو یاد رہے اس سے فیتلے یا فیصلہ لیا گیا تھا یاسین ملک کو جو ہے لائف ٹائم جو ہے اس کو پریزم میں تیسازہ سنائی دی گئی تھی مگر کل جو ہے اچانک جب وہ سپریم کوٹ میں نظر آئے تو لوگ جو ہیں حیران ہوئے اور کافی زیادہ اس میں جو ہے سوالات بھی اٹھے کافی زیادہ سوالات کھڑا ہوئے اور جب وہ لکتار سوالات کھڑا ہوئے تو اس کے بعد ایڈمنٹریشن کے جانب سے فیلحال یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ چار ملاجروں کو فیلحال اس معاملے کو لے کر جو ہے سسپنٹ کیا گیا ہے اور اسے پوچھا گیا ہے کہ بھائی اگر آخرکار اس کو نہ کوئی بیل ہو گئی تھی نہ کوئی سمبن اس کو جو ہے کوٹ کے جانب سے ویجی گئی تو آخرکار یہ کوٹ میں کرنے کیا ہے تو یہ سوالات بھی افتاران سے پوچھے گئے فیلحال یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ چار ملازم جو ہیں دیوہار جیل کے ان کو فیلحال ڈہلی ایڈمنٹریشن کے جانب سے سسپنٹ کیا گیا ہے اور ان سے پوچھتاج بھی کی جائے گی کہ آخرکار یہ معاملہ کیسے پیش آیا ہے آخرکار اس معاملے کے پیچھے کیا کسی کا حاتمت ہے یہ بھی دیکھا جائے گا کیونکہ کل ہم نے اچانک میں جو اچانک سے جو ہیں سپریم کورٹ میں یاسین ملک کو دیکھا اس کے بعد نگتار سوالات کھڑا ہوئے فیلحال یہ بڑی نیوز لکل کر آ رہی ہے کہ فیلحال چار افتاران کو جو ہیں وہ سسپنٹ کیا گیا ہے دیلی ایڈمنٹریشن کے جائب سے مجھے دے اجازت اللہ نگے بار